بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلفام چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شباز گل صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے اور نیکسٹ کون کون ہے جو جیل جانے کے لیے جن کا منصوبہ بنایا گیا اور جن کو جیل لجانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں بلکہ مکمل ہو چکی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے شباز گل صاحب کو ارسٹ کیا گیا اور اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے جو ایف آئی آر بھی کٹی گئی ایف آئی آر کی کاپی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایف آئی آر کٹی گئی انہوں نے ایک پروگرام میں کہا کہ جو چھوٹے رینک کے افیسرز ہیں وہ بڑے رینک کے افیسرز کی اندھی تقلید نہ کریں وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بات غلط ہے وہ اس چیز کی تائید نہ کریں اور اس پہ بلکہ ری ایکشن دیں اور اس پہ ان کو چیز کو ایکسیپٹ نہ کریں یعنی ہر وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے اس پہ آپ یس سر کا سگنل نہ دیں یعنی اس طرح کی باتیں تھی تو یہ باتیں ویسے ہمارے لیے تو نہیں ہیں کیونکہ ہم نے پلٹیکل ہسٹری جو ہے اس میں دیکھا نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا اور باقی جو نولی کی قیادت ہے ان کو بھی دیکھا کہ وہ کس طرح ماضی میں عوام کو اور فوجی جرنیلوں کے خلاف برگیڈیز کو اور چھوٹے رین کے افیسرز کو کس طرح وہ بڑکاتے رہے میاں صاحب کے خطابات موجود ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے بار صورت جس کی لاتھی اسی کی بینس تو یہ نظام چل رہا ہے اس کے بعد شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بھی دامات کیے جا رہے ہیں اور میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ بڑے واضح طور پر بتا چکا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں وفاق با مقابلہ پنجاب ہونے والا ہے اب جب ڈیفینٹلی آپ ایک جماعت کے کسی سینئر بندے کو اگوا کرتے ہیں اس کو گرفتار تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ جس طرح ان کی گاڑی پر تشدد کیا گیا ان کے ڈرائیور پر تشدد کیا گیا ان کو گسیٹ کر گاڑی سے نکالا گیا گاڑی کے شیشے توڑے گئے تو یہ کسی جمہوری معاشرے کے اندر یہ سوٹ نہیں کرتا کہ آپ ایسی چیزیں کریں جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر ایسے معاملات نہیں ہوتے ہاں جہاں پر ڈکٹیٹر شیپ ہوتی ہے اور جہاں پر سیول ڈکٹیٹر شیپ ہوتی ہے وہاں پر بھی یہ مناظر میں دیکھنے کو ملتے ہیں بلکہ کسی بھی ممبر ایف نیشنل اسمبلی یا کسی بھی سینئر لیول اس لیول کے بندے کو جب آپ اریسٹ کرتے ہیں تو قطن ایسا نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایک شباز گل صاحب نہیں کسی بھی سیاسی جماعت نظیر چوہان صاحب کچھ اس طرح سے گرفتار کیا گیا تھا وہ بھی غلط تھا ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے یہاں کسی نے اگر جرم کیا ہے اس کو گرفتار کریں معذب معاشرے میں جس طرح کرتے ہیں معذب طریقے سے آپ لے کے جائیں انویسٹیکیشن کریں اور اگر ثابت ہوتا ہے تو ان کو سزا بھی دلوائیں لیکن پاکستان کے اندر افسوس کے ساتھ کہ یہاں پر صرف انتقامی سیاسد رہ گئی ہے یہاں پر بندے کو تب گرفتار کیا جاتا ہے جب وہ کسی دوسرے کے مطابق نہیں چل رہا ہوتا اور جنرلسٹ کے خلاف یہی کچھ اور ہے پہلے ادوار میں جب ان کی سوچ کے حامل لوگ ان کے حق میں بات کر رہے تھے تو ان کو فسیلٹیٹ کیا جاتا رہا کاموڈیٹ کیا جاتا رہا لیکن جیسے ہی انہوں نے اس رجیم چینج اپریشن کے خلاف آواز بلند کی ان کی گرفتاری شروع ہو گئی بار صورت ابھی پنجاب حکومت نے ایک تو جو بنی کالا ہے اس کو وزیراعلا کیمپ آفس اس کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہاں پر پنجاب پولیس کی باری نفری جو ہے وہ وہاں پر پہنچ چکی ہے اب دوسری بات یہ کہ وفاق اس وقت چیختی چلاتی نظر آتی ہے کہ جی پنجاب کی پولیس کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے تو بھائی جان روایت تو آپ نے ڈالی تھی پنجاب کو پہلے کس نے استعمال کیا اسلام آباد کے اندر یہ جب پچیس مئی والا پروگرام تھا کس نے پنجاب پولیس سے واتشدت کروایا کس نے وہاں پنجاب پولیس کو وہاں ڈال بنایا اور جو آنے والے پاکستانی تھے میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا جسٹ یہ سوچ کر بتائیں کہ پاکستانی تھے نیشنلٹی پاکستانی تھی پاکستانی قوم کے فرزند تھے ان پر پنجاب پولیس سے آپ تشدت کروا رہے ہیں آپ کے طور اقتدار میں اور آپ کی اقتدار میں اگر وہ کریں تو پھر وہ جائز عمل ہے اور اگر آپ کے خلاف کریں تو وہ نہ جائز عمل ہے حرام عمل ہے تو یہ دورہ میار نہیں چلے گا اب پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پچیس مئی کو جس جس نے بھی تشدد کیا مظاہرین پر گرفتاریاں کی چدر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ان کے خلاف سکت کریکلون کیا جائے گا اور عمران خان نے بھی تبل جنگ بجا دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح کہ اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے بلا وجہ آپ نے بندوں کو اٹھانا ہے اور ٹھیک ہے ایک ایف آیار ہے بندے کو ارسٹ کریں لیکن ایک موزبانہ روئیے کے ساتھ موزبانہ معاشرے کے اندر رہتے ہو اب یہ تو قطن طریقہ غلط ہے اگر آپ بندے کے شیشے توڑ دیتے ہیں گاڑی کے اس کے ڈرائیور کو مار مار کے برحال کر دیتے ہیں تو اٹھ سناٹا وے اور کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہاں اگر مرشلہ لگانا ہے تو سیدھا لگائیں جان چھوڑیں پتہ ہو اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے پتہ ہو اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے تو ڈکٹیٹرشپ واضح تو کرے نا یہ سیول ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے لوگوں کو اٹھانا تشدد کروانا یہ کب تک چلتا رہے گا اور سوشل میڈیا کی جو آواز بند کرنے کوشش کی جا رہی ہے یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کیونکہ سوشل میڈیا واضح ایسا نہیں ہونے دیں گے جب تک سانس ہے جب تک جسم میں خون ہے تب تک یہ آواز بلند ہوتی رہے گی جو غلط ہوگا اس کو کہیں گے یہ غلط ہے جو صحیح ہوگا اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے اور واضح طور پر کہیں گے یہ صحیح ہے اب نیوٹرل والا چکر نہیں رہا اور ہم سے کم از کم نیوٹرل نہیں رہا جاتا یا صحیح کے ساتھ یا غلط کے ساتھ واضح طور پر کھڑے ہو جاؤ اور فکر حسین بھی یہی کہتی ہے اب تک لیتنا ہی اپنا خیار کیے گا پاکستان زندہ باد